موسیقی کنٹرول لائن کے دونوں چانے بر دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدہ منا رہے ہیں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس اور تحریک آزادی کے شہدہ کو خراج یقیدت پیش کیا جا رہا ہے کسی بھی قیمت پر بھارت کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے کل جماعتی حویت کام فرانس وزید آسم عمران خان کا تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے بائیس کشمیری شہدہ کو سبرتس خراج یقیدت کشمیریوں کی ظلم اور غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جتجہود مزاہمت اور قربانیوں میں پنہا ہے پاکستان کشمیریوں کے اس منصفانہ جدجہود میں ان کے ساتھ کھڑا ہے وزید آسم عمران خان کا ٹوئیٹ جوم شہدہ کشمیر کے موقع پر کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدہ کے جذبے کو ان کے جانشین آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک سفارتی سیاسی اور قانونی مدد فراہم کرتا رہے گا سیدر ڈاکٹر عارف الوی کا ٹوئیٹ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کا دن جمہو کشمیر کے عوام کی بے مثال بہادری کی یاد دلاتا ہے قرآن کی عزت و حرمت اور جبر کے خلاف کلمہ حق کہنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اس دن کشمیروں کو اس لیے شہید کیا کیا کیونکہ انہوں نے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا تھا وزیر اطلاع چودری فوادح سین وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے دو ہزار تیس ایجنڈا اور اس کے سترہ پائیدار ترقیاتی اہداف کا جائزہ لینے کے لیے آلہ سطح کے پلوٹیکل فورم سے آج خطاب کریں گے وزیر اعظم دنیا کو درپیش تین بڑے چیلنجز کرونا وبا، معاشی بحالی اور ماہولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنے ویژن کا خاکا پیش کریں گے شنگھائی تابند تنظیم کی وزراء خاجہ کانسل کا اشلاس آج سے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے میں شروع ہوگا وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی اشلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اشلاس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امود پر خارک کیا جائے گا بھارت کے دورے پر مودی کو خوش ٹکنے والے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کرتے بھارتی وزیر آسم مودی کی انتہا پسند سوچ کو وزیر آسم عمران خان نے دنیا میں بے نقاب کیا کشمیری جانتے ہیں کہ وزیر آسم عمران خان ہی دنیا میں ان کے سچے سفیر ہیں وزیر ممی کے تطلاعات و نشریات فررخ خبر ملک میں کرونا کی صورتحال مصبت کیسز کی شراب تین اشاریہ چھے تین فیصد چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار پانچ سو نوے نئے کیسز رپورٹ اکیس افراج جان بہا افغانستان میں کندہار اور غزنی پر طالبان کے حملوں میں تیزی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران طالبان نے بامیان اور ہلمن سوبوں کے ایک ایک زلے پر قبضہ کر لیا ہے لڑائی میں اٹھارہ افراد حلاق اور سو سے زیادہ زخمی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سنجیدہ مذاکرات ہی افغان مسئلے کا حل ہیں محفوظ اور پرامن افغانستان کے لیفرقین مذاکرات سے سیاسی حل نکالیں افغانستان پر طاقت مسلط کر کے نہیں عوام کی مرضی اور حمایت سے حکومت چلائے جا سکتی ہے واشنگٹن میں امریکی نکمہ خاجہ کے تجمعان نیٹ پرائس کی بریس پریفنگ عراق کے جنوبی شہر انناسکیہ کے ہسٹال میں آتشت کی باون افراد حلاق سرسٹ زخمی آگ لگنے کا واقعہ کرونا وارس کے آئسولیشن وارڈ میں آکسیجن ٹینک پھٹنے کے باعث پیش آیا ہسٹال میں امرجنسی نافذ تین مہینوں کے دوران عراق میں ہسٹال میں آگ لگنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان تلویی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں دن بارہ بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین میں ہوں حما ملک اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس اور اس وقت آپ کو یہ چلیں گے مری جہاں پر معاملے خصوصی شہزاد ارباب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سسٹم میں کریٹ ہو چکا ہے اس فار اس سرویس ڈیلیوری اس کنسرن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کے لیے میں آپ Talking ڈیلیوری ہوں اَتَج asked سوری بات کار empowered کیں گمہنٹ 이야기 جو کسی گمہنٹ نیل کان خوق گمہنٹ جو کامینٹ جو کتھ نعطی اللہ ہے کیمہنٹ کبھیں گمہنٹ لاؤ تو ہمارے بن جاتے ہیں باٹ ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے پاکستان میں maybe in the developing countries is basically implementation of those laws we have a plethora of laws لیکن I am glad کہ یہ جو right to services ہے اس کی implementation کے لئے جو structure بنا ہے جو آپ نے system device کیا ہے I think it's implementation اس کی کافی حد تک میرے خیر میں ٹھیک ہو رہی ہے and the basically the the indicator is people's satisfaction and as I said I think we need to you need to have some 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 people's satisfaction survey وغیرہ کریں تو وہ بہتر ہو گا ایک تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا دوسری بات ہے اس میں awareness بھی ہوتی ہے so awareness is another thing that I think you should focus on because کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہو گا کہ right to services commission ہے کے پی میں I don't think even not even five percent so I think five percent بھی میں نے زیادہ شاہد گیا ہے تو I think وہ ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ ابھی ہم جب یہ performance agreements finalize کریں تو ہم for example cda کو ہم نے کہا کہ آپ نے consumer satisfaction کا survey کرنا ہے in the first quarter کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں and you it's not for us basically it's for you to to then sort of see کہ where do you stand اور لوگوں کی کیا خیالات ہے آپ کے بارے میں کہاں کہاں پہ آپ you're failing basically اور بہت جگہ پہ fail کرتا ہے government وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتی so I think that is something کے awareness والا ہے awareness is very important بہت لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی I'm sure so that is that is something that you I think need to اور وہ already آپ جو آپ کا scope ہے جو سپیکشن میں ہے وہ اس کو آپ نے بڑھانے کی ضرورت ہے وہ that you're already you're already on it the more services if they come under the ambit of this law I think لوگوں کو فائدہ ہوگا but again I say کہ یہ اگر لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہیں لوکل گورنمنٹ صحیح مانے میں آ جاتی ہیں تو آپ کا کام کافی I mean manageable ہو سکتا ہے ابھی تو there's so many things کہ نہیں ہو رہی frankly so میرا خیال میں this is for me it was a very very heartening experience to be back to my old position and to see kaise یہ develop ہوئے and I'm so happy to note that the commission is functioning and throbbing and I hope ke commission will develop into a much more robust organization or and I tell you in the next cabinet meeting I'm going to challenge the other provinces that the right to service is only in the other provinces with this thank you very much thank you local government of Ami Sahuliyyat کی فراہمی میں اہمیت کی حامل ہے جس سے نظام میں بہتری آئے کی عوامی آگاہی کے حوالے سے متعدد اتامات کیا جانا ناغ خصوصی شہزاد عرباب مری میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ایک مخصر پریک اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے تفصیلی خطے ہیں بیٹا بقرید آرہی ہے قربانی کے حصے کے پیسے جل رہ دینا اببا اس سال حصہ نہیں بکرا لیں گے فورا کیا کہو بیٹا پورا بکرا ایم سی بی برکرفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فورا ایم سی بی برکرفتار فورا سے فوری ایم سی بی بینک فار لائف موسیقی کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج جوم شہدہ منا رہے ہیں جس کا مقصد تیرہ جولائی انیس سو اکتیس اور تحریک آزادی کے دیگر تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کم ایس کے مطابق مقبوضہ علاقے میں آج مکمل ہرطال ہے جبکہ مزار شہدہ نقشپن صاحب سرنگر کی جانب مارچ کیا جائے گا ہرطال کی اپیل کلچماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز حریت فورم نے کی ہے جبکہ تمام آزادی پسند رہنباؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے کلچماعتی حریت کانفرنس اس نے سرنگر سے جاری ایک پیان میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہرطال اور مارچ کو کامیاب بنا کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ کشمیری عبام اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازے کشمیر کے پر امنحل پر یقین رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر بھارت کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر کے اہم درحل حکومتوں میں ریلیاں اور سیمنارز کا ہے تمام کیا گیا ہے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو ڈوگرہ مہاراجہ حریسنگھ کے فوجیوں نے سرنگر سنٹرل جیل کے باہر یکے بعد دیگرے بائیس کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا اس روز ہزاروں کشمیری عبدالقدیر نامی ایک شخص کے ساتھ ازاری ایک جہتی کے لئے جیل کے باہر جمع ہوئے تھے اس دوران نماز زہر کا بقت ہوا تو ایک نوجوان آزان دینے کے لئے کھڑا ہوا ڈوگرہ فوجیوں نے آزان دینے والے نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا جس کے بعد ایک اور نوجوان نے اٹھ کر آزان جاری رکھی اور اسے بھی فوجیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا اس طرح آزان مکمل ہونے تک بائیس نوجوان اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر چکے تھے پی ڈی بی کے صدر محبوبہ مفتی نے جمع ہو میں وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے علاقے کے وسائل کو برائے فرخت کی تختی لگا کر اس کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے قابض حکام نے جمع ہو خطے میں زلہ ریاسی کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں دہی دفاعی کمیٹیوں وی ڈی سی کے نام پر منظم کیا گئے ہندو انتہاب حسن گروپوں کو مسلمانوں کے خلاف جدید ہتھیاروں سے لیس کرنا شروع کر دیا ہے بے گناہ مسلمانوں کے قاتل بدنا میں زمانہ دہی دفاعی کمیٹیوں کو پولیس کے زلے سربرا شلندر سنگھ کی نگرانی میں تربیت دی جا رہی ہے یوم شہدائی کشمیر پر وزیراعظم عمران خان نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے بائیس شہدہ کو زبردست خراج وعقیدت پیش کیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ ہم یوم شہدائی کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان شہدائی کو ڈوگرہ مہاراجہ کے فوجیوں نے پر امن مظاہرے کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ظلم اور غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدجہد مزاہمت اور قربانیوں سے لبریس ہے وزیراعظم نے کہا کہ مزاہمت کا یہ جذبہ کشمیری مرد و خاتین میں آج بھی زندہ ہے اور وہ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جدجہد جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان کشمیریوں کی اس منصفانہ جدجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور حق خود ارادیت کے حصول تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جس کی زمانت سلامتی کا انصال نے دی ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ٹوٹر پر اپنے پیغام میں یوم شہدائی کشمیر پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدائی کے جذبے کو ان کے جانشین زندہ رکھے ہوئے ہیں اور حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ آزادی کے لئے بہادر کشمیریوں کی جد جہود اب بھی جاری ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جنگ منصفانہ اور بیلوس ہے پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک اپنی سفارتی سیاسی اور قانونی مدد پرہم کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ آزادی کا دن دور نہیں ہم ضرور کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات انشاء چودری فواد حسین نے یوم شہدہ کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کو خراج عقید پیش کرتے وہ کہا ہے کہ آج قرآن کی عزت و حرمت اور جبر کے خلاف کلمہ حق کہنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے ٹوئیٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بائیس کشمیریوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا تھا آج کا دن جمہور کشمیر کے عوام کی بےمثال بہادری کی یاد دلاتا ہے کشمیری نوجوان حق خودرادیت کے لیے روزانہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں بھارت کشمیری عوام کی جدجہد کو نہیں دبا سکتا یوم شہدہ کشمیر کے موقع پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلدستان علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کشمیریوں میں آزادی کا یعظم آج بھی اسی جوش و جذبے سے زندہ ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آسم عمران خان کشمیریوں کے وکیل اور سفیر کے طور پر ان کے حقوق کی آواز پوری دنیا میں بلند کرے ہیں پاکستان کشمیریوں کی حمایت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا یوم شہدہ کشمیر پر چرمن سنیٹ محمد صادق زنجرانی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہدہ کشمیر کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت اور بھارتی قبضے کے خلاف کشمیروں کے جوتجہت کو سلام پیش کرتے ہیں چرمن سنیٹ نے کہا کہ بھارت نے جمہور کشمیر پر غیر قانونی اور ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے آزادی کی خاطر کشمیری نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں جبکہ کشمیری ہندو طواح حکومت ان کی شناقت ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی حق خدرادیت کی حمایت کی ہے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک تحریکی آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران قان اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے دوہزار تیس ایجنڈا اور اس کے سترہ پائیدار ترقیاتی اہداف کا جائزہ لینے کے لیے آلہ سطح کے پولٹیکل فورم سے آج خطاب کریں گے وزیراعظم دنیا کو درپیش تین بڑے چلنجز کرونا بابا معاشی بحالی اور محولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنے ویژن کا خاکہ پیش کریں گے وہ ان چلنجز سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمٹنے کے لیے اقتامات تجویز کریں گے فورم کا موضوع کرونا بابا سے پائیدار بحالی کا حصول ہے وزیراعظم مختلف عالمی فورمز پر باقائدگی سے اس موضوع پر بات کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں متعدد عملی سپارشات بھی پیش کی جن میں سے کئی عمل درامت کے مرحلے میں ہیں یہ فورم ہر سال اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کانسل کے زیرے تمام منعقد کیا جاتا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل نمائندے منیر اکرم اس وقت کانسل کی ستارت کرے ہیں شنگائیت آمند تنظیم کی وزرائے خاجہ کانسل کا اجلا ساتھ سے تاجکستان کی دارالحکومت دو شمبے میں شروع ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اجلاس میں اہم علاقائی اور بینالقوامی امور پر غور کیا جائے گا شاہ محمود قریشی شنگائی تعاون تنظیم کے افغانستان کے بارے میں رابطہ گروپ کے وزارتی سطح پر منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے وہ افغانستان پاکستان کی صورتحال پر پاکستان کا نکتہ نظر بیان کریں گے اور پر امن اور باتچیت کے ذریعے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیں گے پاکستان اور تاجکستان نے دو طرفہ تعاون اور آلہ سطح روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے دو شمبے میں ایس سیو وزرائے خاجہ کانسل اجلاس کے موقع پر وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی اور تاجک وزیر خاجہ سراجدین مہر الدین کے درمیان ملاقات ہوئی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کسیر الجہدی تعاون اور علاقہ سورتحال پر تباتلے خیال ہوا دونوں وزرائے خاجہ نے اقتصادی اور تجارتی تعاون اور عوامی روابط کو فروغ دینے کی عظم کا عادہ کیا وزرائے خاجہ نے تاجک ہم منصب کو افغانستان میں قیام امن کے لئے پاکستان کی مخلصانہ اور مسالحانہ کاوشوں سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کو خطے کے امن و استحقام اور تعمیر و ترقی کے لئے ناکسیر سمجھتا ہے کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے الیکشن کمیشن نے مسلم لی گنون اور پیپلز پارٹی کی مبینہ فورن پنڈنگ سے مطالق کیس میں آئندہ سماعت پر سکروٹنی کمیٹی سے ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیر مملکت اطلاعات فروغ خبیب کی درخواست پر مسلم لی گنون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس تک رسائی تحقیقات اور جانچ پرتال کے حوالے سے تین رکنی بینچ نے سماعت کی فروغ خبیب کے وکیل نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی فارن فنڈنگ سکروٹنی میں یک سا مواقع فراہم کیا جائیں اور اکبر ایس بابر کو ریکارڈ تک رسائی کی جو سہولت دی گئی وہ ہمیں بھی دی جائے الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر سکروٹنی کمیٹی سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے درخواست پر سماعت اٹھائیس چولائی تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فروغ خبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی اداروں کو حساب کیوں نہیں دیتے ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے دو ہزار سترہ سے یہ کیس چل رہا ہے اور نون لیگ اپنی اکاؤنٹس کے اندر آئے گے پیسے کا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکی اب بارہ اکاؤنٹس نون لیگ چھپا رہی ہے سات بینک اکاؤنٹس پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے کیا یہاں بھی کوئی جل ہی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں کشمیر کے شہدہ کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کچھ بحروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شادی کے اوپر مودی کو دعوت دے کے بلالتے ہیں لیکن اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مریم صفیر سے ہے کہ کشمیر کی ازادی کا درد کہاں جاتا ہے مودی کو خوش کرنے کے لیے ہوریت رہنماؤں کو نہیں ملتے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں اسلامباد میں شروع ہو گیا ہے اس اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اس اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے آگے بڑھیں گے اور کرونو وارث کی ضرورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران ملک میں کرونو وارث کے مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چھ تین فیصد رہی جبکہ ایک ہزار پانسو انا افراد میں کرونو وارث کی تشخیص ہوئی کرونو سے مزید اکیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد حلاکتوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار چھ سو اٹھارہ ہو گئی گزشتہ روز تین تالیس ہزار سات سو نوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانسو نوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ اٹھاریس ہزار پانسو نو سندھ میں تین لاکھ اٹھاریس ہزار تین سو پچاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انتالیس ہزار پانسو تیرانوے بلوچستان میں اٹھائیس ہزار تین سو اکیس گلویت بلوچستان میں چھ ہزار نو سو بہتر اسلامباد میں تیرانسی ہزار آٹھ سو اکتیس جبکہ آزاد کشمیر میں اکیس ہزار دو سو چھپن کیسز ریپورٹ ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں پانچ لاکھ سے زائد ویکسین لگائی گئیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پار اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ روز اس ملک پھر میں پانچ لاکھ پچیس ہزار ویکسین کی خوراکیں لگائی گئیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز تین لاکھ نوے ہزار ویکسین کی پہلی دوز لگائی گئے اور ویکسینیشن کی یہ رفتار مزید بڑھائے جائے گی ملک پھر کی طرح بلوچستان میں بھی کرونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے سرکاری اور نیچی اداروں میں بھی ویکسین سرٹیفکیٹ کو مرحلہ وار لازمی قرار دیا جا رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد بلوچستان میں یہ ملک بھر کی طرح کرونا وائرس کی ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے صوبہ بھر کے ہاسپیلز میں ویکسینیشن مراکز ہما وقت مصروف عمل ہے موبائل جنیٹس اور ڈرائیف ترو ویکسینیشن سینٹرز بھی قائم کر دی گئے ہیں لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی ہیں کہ کس طرح اور کیوں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو حاصل کیا جائے ہمارے کاؤنٹرز جو بنے ہوئے ہیں ان میں آپ کو ایک تیمپریری سرٹیفکیٹ تو دیا جاتا ہے ایک کارڈ وہ دیا جاتا لیکن جو ایک انٹری کا سرٹیفکیٹ ہے جو نادرہ میں ہماری انٹری ہوتی ہے اس کے بعد سے وہ بہت ضروری حاصل کرنا کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ نادرہ سے جاری سرٹیفکیٹ ہے سرٹیفکیٹ تصدیق کرتا ہے کہ آپ کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں سرٹیفکیٹ پر نام ایڈریس سی این ای سی اور ویکسین کی تفصیل ہوتی ہے کرونا سرٹیفکیٹ ان افراد کو جاری ہوتا ہے جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا لیا ہو ٹراولنگ پبلک مقامات یا آفیسز میں جہاں آپ کو تصدیق کے لیے کرونا سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہو آپ کے سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں مقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئیٹا دنیا بھر میں کرونا کے مضبط کیسز میں مزید تیزی آگئی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران تین لاکھ تہتر ہزار پانچ سو کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد دنیا بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد اٹھارہ کروڑ اسی لاکھ سے بڑھ گئی ہے چھہ ہزار پانچ سو دو امباد کے بعد دنیا بھر میں امباد کی مجموعی تعداد چالیس لاکھ پچپن ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اقوامی متحدہ کی رپورٹ کی مطابق کرونا کی عالمی وبا سے اٹھارہ فیصد قربت میں اضافہ ہوا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے باعث دنیا بھر کی آبادی کے لیے خوراک کی حصول کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں ویکسینیشن کامل تیز کر دیا گیا ہے کرونا وارس کے باعث آئندہ ہفتے سے ملک میں جاری پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی دوسری جانب کرونا کی خطرناک بھارتی قسم ڈلٹا پر قابو پانے کے لیے کوششوں میں تیزی آگئی ہے کوویکس اور گاوی نے چین کی فارم اور سائنویک ویکسین بنانے والی دو کمپنیوں کے ساتھ دس کروڑ سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنے کے لیے بات کی ہے یہ ویکسین کرونا سے زیادہ متاثرہ ملکوں کو فراہم کی جائے گی بھارت میں حکومت کی نا اہلی اور صحت کی ادم سہولتوں کے باعث کرونا وائرس اور اس کی ڈلٹا قسم سمیت دیگر اقسام تیزی سے پھیل رہی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ملک کے چھاسٹ ازلام کرونا کے مصبت کیسز کی شرح دس فیصد سے زیادہ ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران بھارت میں ستائیس ہزار سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تین کروڑ نو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ مزید چار سو پچانوے افراد جان کی بازی ہار گئے ریپورٹ کے مطابق زیادہ کیسز جنوبی اور شمال مشرقی ریاستوں سے سامنے آ رہے ہیں مہراشتہ اور کرالہ کے کرونا اور ڈلٹا وائرس کا گڑ بن چکی ہیں یہ ریاستیں ملک میں ڈلٹا ویرینٹ اور دیگر اقسام کے پھیلاؤ کا سبب بھی بن رہی ہیں بھارت میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یونین ہیلتھ منسٹری کے حکام نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح دو آشار یا دو پانچ فیصد تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں اسی فیصد کیسز پندرہ ریاستوں کے نوے ازلا سے ریپورٹ ہو رہے ہیں بھارتی پنجاب کے شہر پٹیالہ میں کسانوں نے ایک مکان میں جمع ہونے والے بی جی پی کے زلعی لیڈروں کو بارہ گھنٹے تک گھر سے نکلنے سے روکے رکھا بڑی تعداد میں جمع ہونے والے کسان مظاہرین نے گھر کی بجلی کار دی اور بی جی پی کے لیڈروں کو بارہ گھنٹے تک گھر سے نکلنے نہیں دیا بی جی پی کے لیڈروں نے رات کو پنجاب ہائی کورٹ میں اپنی رہائی کے لیے درخواست دی ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس نے بی جی پی کے لیڈروں کو گھر سے نکالا جس لئے پولیس کو مظاہرین پر لاتھی چارچ کرنا پڑی کسان مظاہرین کا کہنا تھا کہ بی جی پی کے کارکنوں نے ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی تھی مدر افغانستان میں طالبان نے گزشتہ دس روز کے دوران دو صوبائے طرف حکومتوں قدھار اور غزنی پر حملے تیز کر دی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران طالبان نے بامیان اور ہلمنٹ صوبوں کے ایک ایک زلے پر قبضہ کر دیا ہے لڑائی میں اٹھارہ افراد حلاق اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے فضائی اور زمینی حملے میں دو سو ستر طالبان حلاق ہو گئے ہیں قندھار کا ہستال زخمیوں سے بھر گیا ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سینٹالیس زخمی لائے گئے قندھار میں پنہاگزینوں کے محکمے نے کہا ہے کہ لڑائی کے باعث علاقے کے دو ہزار قاندانوں نے دوسرے علاقوں میں پنہ لے لی ہے غزنی کے کئی علاقوں میں لڑائی جاری ہے غزنی کے سبائی کاؤنسل کے سربراہ ناصر احمد نے کہا ہے کہ غزنی شہر کے پچاس فیصد علاقے پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے ترکمانستان نے افغان سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے سرحدی محافظوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے تیارے اور ہیلیکاپٹر بھیجے جا رہے ہیں اس سے پہلے تاکستان نے بھی افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سنجیدہ مذاکرات ہی افغان مسئلے کا حل ہیں واشنگٹن میں بریس پریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ محفوظ اور پر امن افغانستان کے لیے فریقین مذاکرات کر کے سیاسی حل نکالیں نیٹ پرائیس کا کہنا تھا کہ افغانستان پر طاقت مسلط کر کے نہیں بلکہ عوام کی مرضی اور حمایت سے حکومت چلائے جا سکتی ہے افغانستان میں سیکیورٹی تعاون پر ترکی کے کردار کو سراہتے ہیں عراق میں کرونا وائرس کے آئیسولیشن وارڈ میں آگ لگنے سے باون افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سرسٹ افراد زخمی ہوئے آگ لگنے کا واقعہ جنوبی شہر انناسریہ کے ہسپتال میں آکسیجن ٹینک پھٹنے سے پیش آیا مقامی حکومت نے امرجنسی نافذ کرتے ہوئے تمام ڈاکٹرز کو ہسپتال میں زخمیوں کی دیکھ پھال کے احکامات جاری کر دیا ہیں ریسکیو حکام نے خدشہ کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ مزید افراد بھی متاسطہ عمارت میں ہو سکتے ہیں تین مہینوں کے دوران عراق میں ہسپتال میں آگ لگنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے عراقی وزیراعظم کے ہدایت پر آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا کیا ہے ہیٹی کی پولیس نے صدر جائنل مائز کے قتل کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر دیا ہے پولیس چیف نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ امریکی ریاست فروریٹس سے تعلق رکھنے والے 33 سالے امینول سانون نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے پولیس چیف نے امینول سانون پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حال ہی میں ایک نیجی تیارے کے ذریعے ہیٹی پہنچے تھے اور صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے کے خواہش مند تھے انہوں نے کہا کہ مشتبہ ماسٹر مائنڈ امینول سانون نے فلوریڈا میں قائم وینیس ویلا کی ایک نیجی سیکیورٹی کمپنی کے ذریعے کولمبیا کے قرائے کے مبینے قاتلوں کو ہیٹی کے صدر کو قتل کرنے کی ذمہ داری سنبھی تھی پولیس کے مطابق ہیٹی کے صدر کو ساتھ جولائے کو قرائے کے قاتلوں نے ان کی سرکاری رہائش کا میں داخل ہو کر حلاک کر دیا تھا بھارت کی ریاست شمال مغربی راجستان اور شمالی اتر پردیش میں آسمانی بجلی کرنے کے مختلف واقعات میں کم از کم چونسٹ افراد حلاک ہو گئے ہیں راجستان کے ساتھ ازلا میں تئیس چپیس سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں اکتالیس اموات ہوئیں بھارتی میڈیا کے مطابق جیپر میں بھارویں صدی کے امرقلے میں سیرو تفریقی غرص سے آئے ہوئے ستائیس میں سے سولہ افراد سیلفیاں لینے کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے حلاک ہوئے بھارت میں مونسون کا سیزن جون سے ستمبر تک جاری رہتا ہے کیوبا میں کرونا وائلس کی تشویشناک صورتحال اور حکومتی اقدامات کے اختلاف مظاہرے کرتے ہوئے ہزاروں افراد سرکوں پر نکل آئے مظاہرین آمریت مردبات کے نارے لگا رہے تھے مظاہرین نے ملک میں خراب معاشی صورتحال پر کیوبا کے صدر سے اقتدار سے الہدہ ہونے کا مطالبہ کیا ملک پر میں اسی مظاہرین کارکنان اور صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ترحل حکومت ہوانا میں پولیس نے مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا کیوبا میں موجودہ معاشی بہران اور اشائی خورو نوش کے ساتھ بجلی کی کمی جیسے مسائل کی وجہ سے عوام سرا پائے تجاج ہیں کیوبا کے حکومت نے ملک کی عوام کو مظاہروں پر اقصانے کلزام امریکہ پر آئیت کر دیا ہے آگے مڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چین کے شہر سوزوہوں میں ہوتل کا ایک حصہ گرنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ نو افراد تہا لاپتہ ہیں واقعی تحقیقات جاری ہیں انتظامیہ نے اندادی کاموں میں مدد کے لیے ایک ٹیم بیج دی جو لاپتہ افراد کو تلاش کر رہی ہے چوون کمروں پر مشتمل تین منزلہ ہوتل سیجی کیوان دو ہزار اٹھارہ میں کھوڑا گیا تھا چین کے سوبے سچوان میں شدید بارشوں سے سیلاب آ گیا اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے چین کے سرکاری ٹی وی کے مطابق امداد کارکن باز یونگ شہر کے سیلاب میں فنسے مکینوں کو نکال رہے ہیں اور ایکیس ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے سیلاب سے دو سو گھروں کو نقصان پہنچا اور فصلیں زیرے آپ آ گئیں جبکہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی سڑکیں بھی بہ گئی ہیں اور بند کر دی گئی ہیں امریکہ اور کینیڈا میں عوام کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا ہے گرمی کی شدید لہر کے سبب حکام کے بعض علاقوں سے انقلاق کروانا پڑا جبکہ کچھ علاقوں میں سڑکوں کے بندش اور ٹرین سروسز کو بھی محدود کرنا پڑا امریکی ریاست کالیفورنیا کے ڈیتھ ویلی علاقے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 57 ڈگری سنٹی کے لیڈ ریکارڈ کیا گیا اس علاقے میں اس سے قبل اتنا درجہ حرارت کبھی بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا امریکہ کی مغربی ریاستوں میں شدید گرمی کے باعث سے جنگلوں میں آگ بڑکٹھی جسے بجھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں متاثرہ علاقوں اور آبادیوں کو خالی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیا گیا ہیں جبکہ کالیفورنیا میں بجلی کی سپلائی میں خلل کے باعث عوام کو بجلی کے استعمال میں کمی لانے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں گزشتہ روز جنگل میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہوائی جہاز گرنے سے فائر پرگیڈ عملے کے دو ارکان ہلاک ہو گئے تھے مونسون کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارشوں سے ایک جانب گرمی کے سطح شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تو دوسری جانب مسلسل ہونے والی بارش سے دریاؤں میں سلاوی صورتحال کا بھی سامنا ہے لاہور سمیت پنجاب کی بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے سیلکورٹ میں تو پانی بارش سے نالا ڈیک میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سیلکورٹ اور اس کے گرد و نواح میں ایک سو اٹھانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس سے نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا لاہور اور سیلکورٹ کی زلی انتظامیہ نے مونسون کی بارشوں کی پیشی نظر مطارق محکموں کو چوکس رہنے کے اقامات چاری کر دیا ہے ڈسپوزیول سٹیشنز پر سٹاف دکنا اور دیکھر مشینری کو فال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ انڈر پاسس پر بھی مطارقہ عملہ الٹ کر دیا گیا ہے پنجاب کے دیکھر اصلہ جہلہ میں اٹھانوے گجرات میں چاہ سٹھ منڈی بھاہدین میں پچاس اور گجرانوالہ میں انچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ملک کے بالائی علاقوں خصوصا غیبر پختنخواہ کے بیشتر علاقوں کی طرح ایبت آباد، ایوبیا، منسیرہ، سواد، دیر اور گردنوہ میں موسلہ دھار بارش ہوئی حویلیا میں موسلہ دھار بارش کے باعث شہرہ قرآکرم پر واقعے ایوب پل کو نقصان پہنچا ایبت آباد شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا زلی انتظامیہ اور ریسکیو ہلکاروں نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا انتظامیہ نے اسلام آباد اور دیگر علاقوں سے ایبت آباد کیلئے سفر کرنے والے مسافروں کو موٹر بے استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے خیبر پخت انخواہ کے علاقے کاکول میں 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ سیدو شریف میں 104، مالم جببہ 50 اور بالاکوٹ میں 49 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کراچی سمیت صبح ایسن کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی گرمی اور حب سے پریشان شہر اقایت کے عوام خوشی سے کھل اٹھے بارش نے شہر کو جلتل کر دیا لیکن سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کی پریشانی بھی بڑھ گئی ہے جگہ جگہ ٹرافک جام دکھائی دیتی ہے لوگ گھنٹوں ٹرافک میں فسے رہے محکمہ موسمیات کراچی کے مطابق زیری سن میں بارشوں کا یہ سلسلہ 16 جولائے تک جاری رہنے کا امکان ہے مونسون ہواوں کا یہ سلسلہ بھارتی ریاست گجرات سے ملک میں داخل ہو رہا ہے بلوچستان کے مختلف ازلا زیارت ڈیرہ بگٹی ہب قلات لسپیلا موسا خیل ہرنائی اور دیگر علاقوں میں گرجو چمک کے ساتھ بارش ہوئی مونسون بارشوں سے سوبر بلوچستان کے 80 فیصد علاقے جو طویل عرصے سے خوش سالی کا شکار رہے ان پر بھی مذبت اثرات مرتب ہوں گے جبکہ محکمہ بی ٹی ایم ایک بلوچستان نے آئندہ ہونے والی شدید بارشوں کے امکان کے پیش نظر مطالع قائداروں کو پیش کے انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی اور عوام سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے ادھر مظافرہ بات سمیت کشمیر میں بھی مختلف علاقوں میں مونسون کی بارش جاری ہیں وادی نیلہ میں توفانی بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آ گئی ہے سلابی پانی سے لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر اسلامی مطلع جسویے برالود رہنے کے علاوہ کشمیر پنجاب خیبر پختونخواہ اسلام آباد گلگت بلدستان بلوچستان اور سن میں آندھی اور دیس ہباؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اس دوران اسلام آباد بالائی پنجاب کشمیر اور بالائی خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر مسلہ دھار بارش کی توقع ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر بلوچستان سندھ اور گلگت بلدستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں سینٹالیس دالبندین جیک باباد اور سیبی میں چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا مسجد قومی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیمیسٹ ریٹیلرز اور سیلرز اسوسییشن نے مطالبات کی منظوری کے لیے ہر تال سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے تفصیل کے لیے دیکھئے چوہدری مزر کی ریپورٹ اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان کیمیسٹ ریٹیلرز اینڈ سیلرز اسوسییشن کے مالکان کنوینشن میں رکنے قومی اسیمبلی ڈاکٹر سیمی بخاری اور ملک بار سے میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر تال کرنا ہمارا حق ہے لیکن ذاتی مفادات کی بجائے قیمتی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر تال نہیں مذاکرات کریں گے ایک سیبلائز طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے مذاکرات کیجئے اس وقت پورا پاکستان جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انسینٹی ملے گا ہمیں یقین ہے کہ اگر سو فیصد خان صاحب کی فلوسفی کے نیچے والے بندے کو اوپر لانا ہے تو یہ نیچے والے بندے فارمسورٹیکل فیلڈ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی جنرون چیزیں سمجھ رکھی ہیں ہمیں اللہ کے گھر سے امید ہے اور عمران خان صاحب پورا پاکستان آیا ہے ہم اس لیے ہم تو ٹکس دینے والے ہیں لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ جو طریقہ کار ہے ڈسٹیبیوٹر کی طرو ہم سے جو ٹکس لیا جا رہا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے ہمیں پوری امید ہے عمران خان صاحب سے اور ان کی حکومت سے رکنے قومی اسیمبلی ڈاکٹر سیمی بخاری نے پاکستان کیمیسٹ ریٹیلرز اینڈ سیلرز اسوسییشن کے نمائندوں کے حکومت پر اعتماد کو سراہا اور کہا کہ ٹیکس کے نظام کا ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے آپ کے مطالبات متعلقہ حکام تک پہنچائیں جائیں گے پاکستان میں کبھی کسی بڑے طبقے نے ٹیکس نہیں دیا اور اس ویسے پاکستان ہمیشہ سے معیشہ ہماری کمزور سے کمزور ہوتی گئی بڑے بڑے لوگ چھوٹ گئے غریب مہنگائی کے ذریعے پیس گیا ٹیکس جو ہے وہ ہم نے تو لینا ہے اور یہ لوگ راضی ہیں ٹیکس دینے پر کوئی کسی کو کنونشن میں شریک عہدداروں نے کہا کہ ہر تالوں سے مسائل حال نہیں ہوتے بلکہ علجتے ہیں ہم منفی سوچ رکھنے والوں کے عزائم ناکام بنائیں گے چودری مظہر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد ملک میں سیاہت کے فروغ کے لیے قومی ائرلائن کی جانب سے کراچی لاہور فیصل آباد اور سیالکوٹ کے بعد اب قومی ائرلائن نے ملتان سے کلکت بلدستان کے لیے پروازوں کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے پی آئی اے نے اولیاء کی سرزمین ملتان سے بیس کردو کے لیے پچیس چولائی سے براہ راست پرواز کا شیڈی الجاری کر دیا ہے ملک مخلف شہروں سے گلگت بلدستان کے لیے پروازوں سے سیاہت کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھی سفری سہولیات میسر آئیں گی گلگت شہر میں پائپلائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کے لیے الپی جی ائر مکس منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے ایک ارب پچاس کروڑ روپے لاغت کے اس منصوبے سے آئندہ سال تک گیس کی سپلائی شروع ہو جائے گی مزید تفصیل شیئر اپاس کی ریپورٹ میں گلگت میں بزرے پائپلائن گیس کی فراہمی کے لیے الپی جی ائر مکس منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے ایک ارب پچاس کروڑ روپے لاغت کے اس منصوبے سے آئندہ سال تک گیس کی سپلائی شروع کی جائے گی گلگت کن اداس میں تعمیر ہونے والے اس پلات سے مرحلوار پورے گلگت شہر کے سارفین کو الپی جی کے کنیکشنز دیے جائیں گے ہمارے خاندانوں کو جو ان کا خرچہ ہوتا ہے الپی جی گیس کے اوپر اس میں بھی ان میں خاطرخواہ کمی آئے گی تو جہاں ایک طرف ہماری معاشی صورتحال میں کنٹریبیٹ کر رہا ہوگا وہی ہمارے جو ماہولیات میں جو اثرات آ رہے ہیں جنگلات کی کٹاؤکی ویسے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بھی یہ منصوبہ اپنی کنٹریبیشن دے رہا ہوگا منصوبے کے تحت الپی جی بوزر کے ذریعے گلگت لاکر گیس میں تبدیل کر کے گروہ کو فرام کی جائے گی اور مہانہ میٹر کے حساب سے گیس قبل وصول کیا جائے گا یہ ہمارا پہلا فیز ہے یہ پہلا فیز خومر چوک سے لے کر زیرو پائنٹ ہے سنٹر گلگت کو کور کیا ہے اس کے بعد فردر آگے بھی نیٹ پر کی ہمارے پرویجن رکھا ہے تو یہ فیز ٹو انچالیس کے بعد شروع ہوگا گلگت بلکستان میں فیول کا بڑا ایشو ہے یہاں پہ لوگ یا تو ایکس فنسوی ایل پی جی سلنڈر یوز کر رہے ہیں یا پھر وہ لکڑی کا فیول یوز کر رہے ہیں تو اسی مشکلات اور اسی ڈیفکلٹیز اسی پرشانی کو دے کے گورنمنٹ نے یہاں پہ ایل پی جی ایر مکس پلانٹ کے تھو ایل پی جی ایر مکس گیس لوگوں کو دومسٹک لیول پر پروائیڈ کرنے کا منصوب بنایا ہے ایر مکس پلانٹ کے فعال ہونے کے بعد لکڑی اور ایل پی جی سلنڈر جیسے مہنگے ایندن کے ذرائع کے مقابلے میں توانائی کی سستی سولت دستیاب ہوگی اس منصوبے کی تکمیل کے بعد گلگت شہر میں کلین اینڈ گرین انرجی کی سولت محصر آنے کے ساتھ ساتھ جنگلات کی کٹائی پر کابو پانے میں مدد ملے گی سیچیرہ باز پاکستان ٹیلیویزن نیوز گلگت اور ناظرین وزیراعظم کامیاب جوان پروگرام ملکی تاریخ کا باہد اور مفید کامیاب پروگرام ہے جس سے استفادہ حاصل کر کے کئی بیروزکار نوجوان اپنا ذاتی کاروبار شروع کر چکے ہیں اس پروگرام سے اپنے کاروبار کو وسط دینے والے ننکانہ صاحب کے نوجوان محمد آمد رضا کی کامیابی کی کہانی ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ کی زبانی چاول کے کاروبار سے وسط ننکانہ صاحب کے قسمہ بچے کی کے دہشی محمد آمد رضا نے وزیراعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت شفاف طریقے اور آسان شرائط پر ملنے والے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے سے اپنے کاروبار کو بڑھا دیا ہے جس کے بعد ان کی رائس مل میں تیار ہونے والے چاول مقامی مارگیٹ کے ساتھ ساتھ ملک بھر کی منڈیوں میں بھی فروخت ہوتے ہیں جس کے بعد میرے کاروبار میں جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ ملی کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میرا کاروبار بھی ترقی کر رہے ہیں اور لوگوں کا روزگار بھی چاہ رہے ہیں محمد احمد رضا کے کاروبار میں وسط کے بعد علاقے میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں اور رائس مل پر کام کرنے والے ملازمین کی ذات دس سے بڑھ کر ایک سو تک پہنچ گئی ہے جبکہ یومی عجد پر بھی مزدوروں کی ایک بڑی ذات یہاں کام کرتی ہے روزگار ملا ہے مزدور آدمی کو مزدوری ملی ہے ملازمت کو ملازمتیں ملی ہیں ہمارے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے رائس مل میں جدید مشینی کے استعمال کے بعد یہاں تیار ہونے والے چاول کے میار میں مزید بہتری آئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ چاول بیرون ملک بجوا کر قیمتی ذرہ معدلہ بھی حاصل کیا جا سکے گا محمد احمد رضا اور ان جیسے بہت سے نوجوان وزیراعظم کامیاب پروگرام سے اپنے کاروبار کو وسط دیکھ کر ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جاوید احمد محبیہ پی ٹی وی نیوز ننکالا صاحب کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی آرزی مویشی منڈی سچ گئی ہے جہاں خریدار اپنی پسند کے قربانی کے جانور خرید رہے ہیں حسن ناصر صدیقی کی ریپورٹ دیکھئے عید قربا کے لیے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جانوروں کی قربانی کے لیے خوبصورت اور سہتمند جانوروں سے سجی مویشی منڈی میں لوگوں کی آمد کا سسلہ جاری ہے جو کہ اب اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے لگتا ہے کہ جانوروں کا ایک شہر سے آباد ہو گیا ہو جہاں کسی کو تلاش ہے گائے کی کوئی بکرہ اور دنبہ خریدنے کے لیے کوشن تو کہیں اونٹ کی خریداری کی جا رہی ہے ہم یہاں پر منڈی آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نے بہت سارے جانور دیکھے ہیں بس ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جانور کا سودا ہو جائے تو ہم لوگ اس کو لے لیں میں اپنے بہت ساتھ منڈی آئے میں گائے اور بہت سارے بکرے دیکھیں منڈی میں کیٹل فارمز کی جانب سے لگائے گئے سہت منڈ جانوروں کی تو بات ہی اپنی جگہ لیکن ان کی قیمتیں بھی ان کے وزن کے مطابق دکھائی دیتی ہیں منڈی میں یہاں پر قیمتیں بہت بہت ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ وہیے لے کے جائیں یہاں سے مال ہم لائے ہیں ابھی تک بکا نہیں ہے اور ہمارے مال پر خرچہ بہت ہے یہاں کا خرچہ بہت ہے جاک کی حمت نہیں ہو رہی پیسے نہیں لگا رہا بھی مغیشی منڈی میں محکمہ الائف سٹاک سندھ کی جانب سے جانوروں کو مفتبی سہولت فرام کرنے کے لیے کیم بھی لگایا گیا ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی